سالی پوچھا گیا ہے کہ دوران نماز تلاوت اور قرات کی کتنی غلطی ہو تو انسان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز جاری نہیں رہ سکتی تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک قیدہ کلیہ جو فوقار علامہ نے بیان کیا ہے میں آپ کے سامنے وہ بیان کر دیتا ہوں کہ اگر صرف اور صرف ممولی جو ہے وہ تلفز پرونسیشن کے اندر غلطی ہو یعنی ایک بندہ بڑا اچھا کاری ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی جو ہے وہ بالکل عجمی آدمی ہے اور سادہ اور مجھول قرآن پڑھنے والا ہے تو اتنی ساری تبدیلی سے یا معنی کی مطلق تبدیلی سے نماز جو ہے فاسد نہیں ہوتی جب تک کہ اتنی ساری وہ الفاظ کے اندر تبدیلی آجائے کہ جس سے اتنا معنی بدل جائے کہ وہ معنی اس کا سمجھنا ہے اس کا اتقاد رکھنا جو ہے وہ کفر ہو تو پھر انسان کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے تو یہ نہیں تھوڑی بہت تبدیلی جو ہے اس سے انسان کی نماز کے اوپر فرق نہیں پڑتا جب تک کہ وہ ایک پورا تغیر فاش کہتی نہیں ایک بڑی غلطی جس سے بالکل مفہوم قرآن کا بدل جائے اور وہ مفہوم بن جائے کہ جو اسلامی نکتہ نظر سے جو درست نہ ہو تو پھر انسان کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور درمیان میں کوئی جنہی اس طرح کی صورتل پیدا بھی نہ ہوئی ہو کہ وہ اس کی اصلاح کر سکے یا وہ ایک بار اس کو غلطی لگی ہے تو اتنا پڑ چکا ہے کہ وہ جنہی تین آیات کی مقدار کہ وہ سعیدی میں چلا جائے اس کو چھوڑ دے لیکن وہ اس کو پڑے اور پڑ کے آگے گزر جائے اور وہ غلطی اتنی فاش ہو چکی ہو تو پھر انسان کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور پھر وہ پوری جو ہے وہ نہیں ہوگی اس کو نئے سیرسی یعنی انسان کو پڑھنا پڑے گا لیکن اس کا یہ تو خیر پڑھے لکھے لوگوں کا علماء کا کام ہے کہ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں کتنی غلطی ہوئی ہے تو اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو پھر الفاظ وہ اس طرح بقیدہ لکھ کے بیج دینے چاہیے کہ یہ لفظ فران اصل لفظ کے جگہ پہ پڑا گیا یا یہ جملہ یا یہ آیہ کریمہ جو ہے وہ اس طرح چینج ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بتائیں تو پھر سپیسیفکلی انسان اس کے اوپر غور و فکر کر سکتا ہے اسپیشلی کہ آیا اس کی ادائیگی سے وہ تغیر فاش ہوا ہے وہ بڑی غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے پتہ چل جائے تاکہ وہ نماز ہو سکتی یا نہیں تو وہ بہرل بہتر تو ہی ہے انسان جو ہے وہ الفاظ لکھ کر بیجے اور کوشش کرے کہ انسان خود بھی قرآن اتنا سارا ضرور ایک کسی اچھے کاریش آپ سے سیکھ لے جتنا کو انسان کو نماز کے اندر اس کے پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے